اسلام علیکم ویلکم ٹو نائلہ راشد کچن اینڈ ویلوگ کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ہاں تو جناب یہ دیکھئے جی سردیوں کی سوہات میں تو اس میں یہ جو ویجٹیبلز ہیں خاص طور پر ریڈ واری کیریٹس جو ہوتی ہیں اوہوہوہو آپ نے کبھی روٹی کے اوپر سالن رکھ کے کھایا ہے نہیں کھایا کھا کے دیکھئے گا اور روٹی کے اوپر تھوڑا دیسی کی بھی اگر آپ لگائیں گے نا تو یقین مانے سبزی کا یا بٹر لگا لیں تو اس سبزی کا مزہ دوبالا ہو جائے گا چلے تو ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں دیسی گھیر ڈال لیں تیل ڈال لیں گھیر ڈال لیں مونگ رہے ہیں جی یہ دیکھیں کتنے زبردست مونگ رہے ہیں اتنے ہرے ہرے مونگ رہے ہیں کتنے مونگ رہے ہیں اسے فرائے کر لیں ویسے ایک کپ اگر آپ گھیر ڈالیں گے ہیں گھی ڈالیں آپ زیادہ ڈال لیں اور فرائے کر کے اسے باہر نکال لیں یہ دیکھیں یہ فرائے ہو گئے ہیں اگر آپ ایک کپ گھی یا تیل لیں گے تو بڑے اچھے ہو جائیں گے میں نے تو بہت تھوڑا گھی یوز کیا ہے اور یہ گاجرے اس کے اندر اٹ کر دیں نکال کے پھر اور انہیں بھی فرائے کر لیجئے میں نے تو بہت ہی کم گھی میں کیا ہے آپ لوگ زیادہ ڈال سکتے ہیں اور مزہ بھی زیادہ آئے گا اپنی اپنی چوائیس ہے اب اگر ہیلتھی ایشیوز ہیں تو اتنا آئل اور گھی یوز نہ کیا کریں تھوڑے سے کام چلا لیں اس سے بھی مزیدار بن جائے گی اب دیکھو مزیدار ہی آئی ہے اب مٹر کو فائے کریں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کٹا ہوا انین ڈال لیں کیونکہ ورنہ یہ جو مٹر ہیں یہ آپ کا پتہ ہے پھٹک پھٹک کے سارے کے سارے پھٹ جائیں گے اب یہ میں نے اس کے اندر زیرا آئیٹ کر دیا ہے تو ہلکا سے اسے بھی سوٹے کر لیں اور پھر یہ جو فرائے ہوئے مونگ رہے ہیں وہ اس کے اندر آئیٹ کر دیں اب اس طریقے سے آپ بنا کے دیکھیں اب اس کے اندر گاجر آئیٹ کر دیں اور یہ جو ہے اب اس کے اندر کٹے ہوئے آلو آئیٹ کر دیں اب آپ اس طریقے سے سبزی بنا کے دیکھیں یہ والی سبزی اتنی ڈیفرنٹ بنے گی اب اس کے اندر آپ ایمارٹر آئیٹ کر دیں اور یہ کچھ بیسک سے مسالیں ہیں حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر پیساوہ دھنیا جو ہوتا ہے اور لال مرچی پاوڈر آپ اس کے اندر آئیٹ کریں اور ہری مکچے اس کے اندر آئیٹ کر دیں بہت زیادہ چیزیں آپ کو ڈال لیں یہ کسوری میتھی ہے اگر آپ پر دوسری میتھی ہے تو آپ وہ آئیٹ کر لیں میں نے یہ کسوری میتھی سے کام چلایا ہے یقین مانے اتنی مزیدار سبزی بنیں گی اتنی مزیدار سبزی بنیں گی کہ آپ بار بار مجھے یاد کریں گے اور دعا دیں گے تو یہ جناب میں نے بنائی ہے مزیدار سیم ممرے آلو مٹر گاجر سبتی ضرور بنائی دیئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے دیجئے گا میں انشاءاللہ اسی طرح آتی نہ ہوں گی اچھے اچھے مزیدار کھانوں کے ساتھ نئے نئے ولوگز کے ساتھ اور مجھے دعا میں یاد ہکے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی اور آپ سب کو نیا آنے والا سال بہت بہت مبارک ہو اللہ کرے آپ سب کے لئے وہ سال نیا آنے والا سال خوشیوں کا پیغام لے کر آئے آمین اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے انشاءاللہ میں کسی نئی رسیپی کے ساتھ یا نئے ویلوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ